اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ پیار بچو مطالب اکسل آدمی کلاس نائد کے ساتھ آحمد صاحب کی حاضر خدمت ہے ہم نے پہلے دو چپٹر مکمل کر رکھے ہیں تیسرا چپٹر زمین اور محول شروع کیا ہوا ہے جس کا بورٹ پیپر پیٹرن کے مطابق پہلا عیسیٰ یعنی کسیر الانتخابی سوالات ہمارے مکمل ہو چکے ہیں اور بورٹ پیپر پیٹرن کے مطابق دوسرا عیسیٰ یعنی مقتصر سوالات و جوابات کے بی تین لیکچرے سے پہلے ہو چکے ہیں پیار بچو آج چوتھا لیکچر ہے اور آج کی لیکچر میں انشاءاللہ والعزیز ہم سوال نمبر اکتیس تا سوال نمبر چاریس حال کریں گے آئیے چلتے ہیں آج کے انتہائی اہم اور ایمپورٹنٹ پورچن کی طرف پیار بچو میرے تمام لیکچرز بروقت اصل کرنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہاتھ لگے گھنچک بٹن کو دبانا مت بولیں تاکہ ہر لیکچر بروقت آپ تک پہنچیں آج کا پہلا سوال ہے سوال نمبر اکتیس سیاچن کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی لکھیں سیاچن جو ہمارے پاکستان کا ایک بڑا احمد گلیشیر ہے تو یہ کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی کیا پیار بچو سیاچن بلتیز بان کا لفظ ہے یہ سیاچن گلیشیر جو ہے یہ بلتستان کے علاقے شمالی علاقہ جات میں تاہا جاتا ہے اور یہ بلتیز بان کا لفظ ہے جس کے معنی جنگلی گلاب کے ہیں یعنی سیاچن کے معنی جنگلی گلاب کے ہیں اور اس گلیشیر پر جنگلی گلاب کا پودا زیادہ اگتا ہے اس وجہ سے اسے سیاچن کہتے ہیں اور اس کی لمبائی ستر کلومیٹر ہے پیار بچو سیاچن گلیشیر جو ہے اس کی لمبائی ستر کلومیٹر ہے یہ بلتیز بان کا لفظ ہے سیاچن اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس جنگلی گلاب کا پھول جو ہے یا پوتا جو ہے وہ بہت زیادہ پکتا ہے اسی کی مناسبت سے اس کو سیاچن کہتے ہیں سوال نمبر 32 ہے سند تاز معاہدہ کے ان ممالک کا درمیان ہوا اور کون کون سے دریا پاکستان کے حصے میں آئے سند تاز معاہدہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان تیہ ہوا سند تاز کا کیا مطلب ہے پیارے بچوں سند سے مراد ایڈر سیور یعنی دریا سند ہے تاز پیالے کو کہا جاتا ہے جس کے اندر پانی ڈالا جاتا ہے سند دریا کی طرف معنوس کرتے ہوئے تاز کہہ کر اس کو سند تاز معاہدہ کا نام دیا گیا چونکہ پاکستان کے اندر ایک واحد دریا ایسا ہے دریا سند جو پورے پاکستان کو پانی دیتا ہے چائنہ سے سکرٹو میں داخل ہوتا ہے تو سکرٹو سے لے کر بہرہ عرب کے سمندر تک چاروں صوبہ کو پانی دیتا ہے شمالی علاقہ جاسٹ میں اس لیے اندر سریور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سند تاز اس کا نام رکھا گیا اور سند تاز بھائیدہ جو ہے یہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان تیہ ہوا بین الاقوامی بینک نے دیکھ روایا یعنی ورڈ بینک نے یہ دیکھ روایا تھا انیس سو ساٹھ میں یہ تیہ ہوا تھا پیار پچھو بیاس ستلوج اور رابی یہ تینوں دریا ہندوستان کے اسے میں آئے تھے دریا اتھین تاز معاہدے کے نتیجے میں اوپچن آب جہلم اور دریا سند یہ تینوں پاکستان کے اسے میں آئے تھے تو یہ ہے سند تاز معاہدہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ہوا ہوا ورڈ بینک نے کروایا انیس سو ساٹھ میں ہوا دریائے بیاس ستلوج اور رابی ہندوستان کی تسلیم ہوئے دریائے چلاب جہلم اور دریائے سند یہاں یہ پاکستان کے اسے میں تسلیم ملیے گا سوالہ مبر تین تیس ہے دو آبا سے کیا امراض ہے اور پاکستان نے کتنے اور کون کون سے دو آبے ہیں پیارے بچوں دو دریائوں کے درمیانی علاقے کو دو آبا کہتے ہیں یعنی وہ ایریا وہ رکبہ جس کے دونوں طرف سے پانی گزرتا ہو دو دریائے گزرتے ہو اور دونوں طرف سے اس کو پانی ٹچ کرتا ہو پانی کاشت کے لیے سراب کرتا ہو اسے دو آبا کہتے ہیں اور بکسان میں کئی دو آبے ہیں باری دو آب جس کے ایک طرف دریائے راوی ہے اور دوسری طرف دریائے ستلوج ہے یعنی دریائے ستلوج اور دریائے راوی کے درمیان میں جو رکبہ ہے ایریا ہے علاقہ ہے اسے باری دو آب کہتے ہیں اسی طرح رچنا دو آب ہے جو راوی اور چناب کے درمیان میں ہے یعنی یہ جو فیصلہ بات کا علاقہ ہے یہ رچنا دو آب کا ایسا ہے اسی طرح چاجی دو آب ہے جو چناب اور جہلم کے درمیان واقعہ ہے اور سیدھ ساگر دو آب ہے جو جہلم اور دریائے ستلوج کے درمیان واقعہ ہے تو دو دریاؤں کے درمیانی علاقے کو دعا با کہتے ہیں اور پاکسن میں کئی دعا بے ہیں جیسے کہ چاج دعا ہے سینس آگر دعا ہے امراجنا دعا ہے اسی طرح باری دعا ہے چوار نمبر چونتیس ہے پاکسن کا قومی جانور اور قومی پرندہ کون سا ہے پیار بچوں پاکسن کا قومی جانور مارخور ہے اور قومی پرندہ چکور ہے قومی جانور مارخور اور قومی پرندہ چکور ہے سوال نمبر پینتیس ہے پاکستان میں کن جانوروں کی نسل ختم ہونے کا خطرہ ہے پیارے بچوں پاکستان میں برفانی ریچ انڈس ڈالفن اور کالا ہرن کی نسل جو ہے وہ ختم ہونے کا خطرہ ہے سوال نمبر چھتیس ہے سہالی علاقے میں کون سے جنگلات پائے جاتے ہیں یعنی سہال سمندر کا جو علاقہ ہے اس میں کون کون سے جنگلات یا جنگلی نباتات اور درخت پائے جاتے ہیں پیارے بچوں پاکستان کے سہالی علاقوں میں جنگلات کم ہوتے ہیں دنیا کے باقی سہالی علاقوں کے مقابلے میں بارش کی کمی کی وجہ سے ناریل کے درخت بھی عام نہیں ہیں یعنی ہمارے سہالی علاقے میں بارش بہت کم ہوتی ہے بارش کم ہونے کی وجہ سے بہت کم جنگلات پائے جاتے ہیں البتہ سہالی علاقے میں دنیا کے باقی جو سہالی علاقے ہیں ناریل کے درخت عام پائے جاتے ہیں جبکہ پاکستان کے سہال پر ناریل کے درخت بھی عام نہیں ہے کیونکہ بارش کم ہوتی ہے البتہ سہالی علاقوں میں پائے جانے والے جنگلات کو مینگرووز کے جنگلات کہتے ہیں پہر بچہ سوال نمبر سینتیس ہے سوبہ سیند اور بلوچستان کی سہالی پٹی پر واقعہ اہم علاقے کون کون سے ہے پاکستان کی سہالی پٹی پر سوبہ سیند اور سوبہ بلوچستان کے اہم شہر کون کون سے ہے جو سہلے سمندر پر واقعہ ہے سوبہ سیند کے اہم علاقوں میں تھٹھا بدین اور کراچی جبکہ سوبہ بلوچستان کے اہم سہالی علاقوں میں لس بیلا دوادر پسنی تربت اور پنجگور شامل ہیں پاکستان کے ساہلی راکے میں سندھ اور بروچہ سان کے مشہور شہر جو ساہلے سمندر بروا کیا ہے سوال نمبر 38 ہے پاکستان کے ساہلی خطے پر آبادی کے لیے آسے سب سے بڑا شہر کون سا ہے ساہلی خطہ جو ہوتا ہے یہ ویسے ہی گنجان آباد ہوتا ہے تو ساہلی خطے جو ہیں یہ آبادی کے لیے آسے گنجان آباد ہیں کراچی پاکستان کا ڈیڑھ کروڑ عبادی رکھنے والا گنجان آباد اور سنہ کی شہر ہے پاکستان میں سب سے بڑا سنہ کی شہر کراچی ہے کراچی میں پاکستان کا مصروف ترین ہواییڈا اور کراچی اور بورڈ قاسم انتہائی اہم بندرگاہیں موجود ہیں تو کراچی جو ہے یہ پاکستان کا انٹرنیشنل سٹی انتہائی گنجان آباد اور ساہل پر باقیہ ہے بڑا مصروف ترین ہواییڈا اور کراچی اور پاکستان بندرگاہیں اسی شہر میں موجود ہیں سوال مور 49 ہے محول سے کیا مراد ہے محول سے مراد کسی جاندار کے ارد گرد کا وہ علاقہ ہے جو اس جاندار کی زندگی اور سرکرمیوں کو متاثر کری محول سے مراد طبعی خد و خال آب و ہوا مٹی اور قدرتی نباتات یعنی جو محول کو جس کو متاثر کا ہے محول جن چیزوں سے متاثر ہوتا ہے وہ کونسی ہے وہ طبعی خد و خال ہے آب و ہوا ہے مٹی اور قدرتی نباتات سوال مور 40 ہے پاکستان کے تناظر میں آج ہمیں کن محولیاتی مسائل کا سامنا ہے یعنی پاکستان کو کن محولیاتی مسائل کا سامنا اور کون سے محولیاتی مسائل جو ہے وہ درپیش ہے تو آلودگی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور آج کل کے ایام میں تو ویسے ہی سموک جو ہے یہ بہت زیادہ پھیل چکی ہے اور یہ آلودگی یعنی دوند اور دنوے کا جو مجموعہ ہے سموک آج کل بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ پراملک کریٹ ہو رہی ہے تو سب سے پہلا جو محولیاتی مسئلہ ہے وہ آلودگی اور کئی ایام سے آلودگی میں لہور نمبر ون پہ جا رہا ہے جنگلان کا کٹاؤ ہے یہ بھی ایک محولیاتی آلودگی کا سبب ہے کہ جتنے کم درخت ہوں گے اتنے ہی آلودگی بڑھے گی کیوں آلودگی جو ہے یہ کارمنٹ آئی آکسائیڈ جو ہے درخت اس کو جذب کرتے ہیں اب درخت ہی نہیں ہے تو جذب کون کرے گا تھا یہ جذب نہیں ہوگی تو یہ ہمارے محول کے اندر ہی شامل رہے گی اور زمین کا سہرہ میں تبدیل ہونا جو زمین ہے سیم تھون کا شکار ہو کر بنجر ہو کر بے آباد ہو کر سہرہ میں تبدیل ہو رہی ہے جو ایک آلودگی کا سبب اور ذریعہ ہے سیم اور تھون تو پیر بچو یہ چار ایسے محولیاتی مسائل ہیں جو پاکسر کو درپیش ہو پیر بچو یہ تھے آج کے اندھائی اہم دس سورات سوال نمبر اکتیس تا سوال نمبر چالیس پیر میں چوبیر ہے کہ پہلے سوالات کی طرح آج کے سوالات بھی آپ بہت خوبی اور بہ آسانی سمجھ چکے ہوں گے اپنے کومنٹس اور فیالات کا اظہار کومنٹ باکس میں ضرور کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے میرے تمام لیکچر کو دیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ ساتھ گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیے تاکہ میرے تمام لیکچرز میری تمام ویڈیوز برموقت آپ تک پہنچیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ